اس جلسے سے خطاب کرتے ہوئے ڈیپٹی میئر بابا فسی الدین نے اللہ تعالیٰ کے احکامات پر تفصیلی روشنی ڈالی بعد ازا مسلم برادران سے سیکولر خائد وہ سیکولر پارٹی تیاریس کو ووٹ دینے کی انہوں نے اپیل کی حج کمیٹی چیئرمن مسیع اللہ خان وہ دیگر بھی اس موقع پر موجود تھے تو آپ اللہ تعالیٰ طرح فرما رہا ہے تم رائی کے دانے کے برابر بھی خیر کرو گے میں اس کا بھی عجب دوں گا رائی کے دانے کے برابر بھی شر کرو گے میں اس کا بھی حساب دوں گا اور جمہوریت میں ووٹ جو ہے حکومتوں کو بدلتا ہے جمہوریت میں ووٹ جو ہے حکومتوں کو بدلتا ہے آپ کا حکومتدار کون ہو ووٹ سے ہی سیڈ ہوتا ہے تو اس لیے آپ کا اتنا خیمتی ووٹ آپ اتنا خیمتی ووٹ کو اس دن جمعیرات کے دن میرا بھائی سائی کینن یادو صاحب کو دعا بھی دے الحمدللہ پورے مل کر ایک سکلر جماعت تی ایر ایس پارٹی کو ووٹ بھی دے کیونکہ فرخہ برس سے جماعت نے کہیں اپنے ووٹ اوبر نیچے ہو گئے فرخہ برس جماعت نے کہیں بھجود میں نہ آ جائے آج جو لوگ کو دلنگانہ سے اپنے حکال دیئے بڑے بڑے بات ہم بولے مشرابات بھی ہمارا خیرت آباد بھی ہمارا امبر پیٹ ہمارا چہسال غاتنگر ہمارا سکتر آباد ہمارا جو لوگ سکتر آباد ہمارا کچھ بھی نہیں ہے سوک چلے گیا ایک ہیچ بچہ وہ بھی چلی آتا سام میں آکھے خل گئے بھائی یہاں واہ ہٹو بھی ہٹو بڑے بیک سام میں ہٹو تو سوک چلے گیا اب ختم ہو گیا دلی میں ان کی سرکا فیڈرال فنٹ آتی کے سی آر صاحب کے خیادت میں ہندوستان کے مسلمان دعا دے رہے ہیں تلنگانہ کے ریاست پر کیا سکتر کے سی آر صاحب کو مسلمان دعا دے رہے ہیں ہندوستان کا مسلمان بھی پسنچ رہا ہے کیسی خیادت دنگی میں آئے تو ہندوستان کے مسلمان وہ تقدیر پتلے گا تو آپ سے بڑے ہر بزرکوں سے گزارش ہے میری میرے بھائی آپ کا خدمتدار سائی کرن یادو صاحب کو گیانہ تاریخ کے دن دعا بھی دیں آپ کا خیمتی ووٹ بھی دیں کئی لوگ کچھ بھی بولے مگر ایمان والا جہاں ہوتا ہے جہاں حق ہوتا ہے جو سچائی ہوتی ہے ادھر ایمان والا ہوتا ہے ادھر مومین ہوتا ہے آجا کا شدر ہے صاحب کے دل میں کیا وقت پہ کیا ٹیم پہ دالے گی مگر الحمدلہ غریب مسلمان بچوں کی شادی پر ہترین طریق سے گھو رہے ہیں حکمت جانیب سے یہ حق ہے صاحب یہ صحیح ہے نہیں یہ حق ہے میں سنتا تھا مجد کمٹی کے جانب سے غریب بچوں کی شادی مدرسے کمٹی کی جانب سے غریب بچوں کی شادی آپ سن رہے کیا سب کر رہے ہوں گا ہے کم ہو گیا کیوں کم ہو گیا حکومت خود سامنے آکے کر رہے ہیں آپ تلنگانہ حکومت کیسیار ساتھ خود سامنے آکے کر رہے ہیں تو ایسے کئی سکیم سے جیسے ہمارے عاشد علی صاحب نے فرمایا کوئی خوم کا مستقبل بدلنا ہو کوئی خوم آلہ مخام پہ جانا ہو علم کو حاصل کرنا چاہیے علم دنیای علم دینی علم دینی علم کے ساتھ دنیای علم بھی حاصل کرنا چاہیے آج پورے ہندوستان میں میناٹی ریزیڈنس آن سکولز کا آغاز کر کر ہر حلقے میں ایک میناٹی سکول کہیں دیا ہے تو صرف تلنگانہ حکومت میں ریاستہ تلنگانہ میں صرف کیسیار سمدارت میں تو کوئی ایک ہی نہیں کوئی مسلمان بچہ افراد جا کے پڑے پچیس لاکھ روئے بینک گیارنٹ ہی پتھانا پڑتا آج پچیس لاکھ گیارنٹ پچیس لاکھ روپے without non-referitable وہ تو پھر دینے کی ضرورت نہیں ہے پورے پچیس لاکھ روپے پچے آگے کی پڑھائی کے لیے افراد جانے کے لیے تلنگانہ حکومت کی جانب سے مسلمان بچوں کو مینائٹیز کو دیا جا رہا ہے یہ ہے تلنگانہ مکمل محمود علی صاحب صبح ہم بیٹھے ہوئے تھے صاحب بولے جیسا ہم ایک کمیتہ اور KTR کو پڑھانے کے لیے جب میرے پاس الحمدللہ پیسے تھے بچوں کو دیا اسی طرح سے تلنگانہ کہ مسلمان بچے بھی میرے بچوں کے برابر ہیں وہ لوگ بھی باہر پڑھنے کے لیے جائیں تو ہم ضرور ترسرکاری خزانے سے پیسے دین گیا دے رہے ہیں پچیس لاکھ سے دے رہے ہیں مہاتمہ گاندی جو ہندوستان کو آدھا ہے جیسی حکومت آپ بار بار کہتے تھے جو عمر رضی اللہ تعالی عنہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی جیسی حکومت چلائے گا وہ حکومت میں کبھی بھی فرخہ برسی نہیں ہوگی کبھی بھی وہاں پر کبھی ظلم نہیں ہوگا جو بھی حکومت راستہ عمر پہ چلے گا وہ حکومت کامیاب ہوگی یہ گاندی کی بات غیر ہے مگر ان کو بھی معلوم ہے عمر رضی اللہ تعالی نے کیسی حکومت کی تھی کیسے آپ خلیفہ رہن کے پورے ہیں پورے مر پورے 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 دنیا پہ آپ کی خلافت تھی بارشاہی تھی آج ہم حقی سے دور ہوتے جائیں یہ تکلیف کی بات ہے کیونکہ آج دیکھئے یہ دلنگانہ کیونکہ ہم نے تحریک دلنگانہ میں جدو جہد کی لاتھی کھائی گولی کھائی جیل کو گئے تکلیف ہوئی کیوں گئے تو کئی لوگ کئی باتیں بولے تلنگانہ ہو گئے تاوسہ ہوتا ایسا ہوتا بول گے مجھستہ آندھر پدیش میں سائیکل والے بڑے بڑے باتاں بولے ماں بھی جان رہو سب گل سے بھی سیاستی بات بولتا حقیقت بولنا پڑیں گا میں سیاست نہیں بولوں حقیقت بول رہو تو جب تحریک دلنگانہ چلتے تھے سائیکل والے بولے آیا تلنگانہ آگے تاوسہ ہوتا ایسا ہوتا مسلمانوں کو وہ ہوتا یہ ہوتا بولے ہم بھی بولے کیونکہ جب بڑے بڑے پروفیسرز تھے مسلم پروفیسرز بھی تھے عثمان ایننشن کی میں لوگ بولتے تھے بابو تلنگانہ الگ ہو گیا الحمدللہ کسی کا سب سے پہلے پخر سے پخر سے سر اٹھا کے سینہ تام کے کوئی خوام چلے گی تو وہ مسلمان ہوں گا آج الحمدللہ وہی دن ہے تلنگانہ ایسی فرخہ برستی ماحول میں بھی ایسی فرخہ برستی جماعت سرکار میں رہنے کے باوجود بھی تلنگانہ کے طرف پوری نگاہ سے دیکھنا بھی کوئی دیکھ بھی نہیں سکتا اسی حکومت تلنگانہ میں چاہیز یہاں پر حکومت آ کر حکومت ہے کہی سر صاحب کی حکومت ہے کہائیں بھی کچھ بچھر رہا ہوگا یو پی مچھر رہا ہوگا کجواز بچھر رہا ہوں گا کجواز بچھر رہا ہوگا مگر تلنگانہ میں ایک سکلر حکومت ہے ہر مسلمانوں کا حمدرت خواہد ہے کسی آرہا حمدلاللہ تو 25-29 سنیٹ حمدلاللہ کیسی آرہا حکومت بہترین حکومت حکومت بہترین 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 بزرگوں سے میری گزاری شکر ماں پیچاروں جلزہ بہترین بہترین